اسلامی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ تھم نیل کیسا بنایا جاتا ہے تھم نیل بھی ہم بنا سکتے ہیں اور کوئی بھی دیجیٹل کارڈ آپ بنانا چاہ رہے ہیں وزیٹنگ کارڈ ہے کسی کو برٹے رش کرنی ہے یہ آپ جس پانچ سے دس منٹ لگیں گے آپ کو اور جتنا اچھا بنانا چاہیں گے اتنا ہی ٹائم زیادہ لگے گا اور یہ ہم چلتے ہیں سکرین کی طرف اور وہاں پہ میں نے پکس آرٹ پہ یہ بنایا ہے ویسے آپ کوئی بھی تھم نیل لکھیں اور اپنے پلے سٹور میں جا کے تو وہاں سے آپ کوئی بھی ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن میں کام کرتا ہوں فکس آرٹ میں پاور پوائنٹ میں بھی آپ بنا سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں سکرین کی طرف اسلام علیکم ویورز ایک ویور نے فرمائش کی تھی کہ تھم نیل کیسے بنایا جاتا ہے تو میں کوئی اتنے اچھے تھم نیل تو نہیں بناتے لیکن میں جس طرح بناتا ہوں وہ میں آپ کو سکھا دیتا ہوں پیکس آرٹ میں جائیں گے سب سے پہلے پیکس آرٹ ہم اپن کر لیں گے اور پیکس آرٹ جب اپن کرتے ہیں تو آپ کے پاس بے شمار قسم کے جو ہے وہ وال پیپرز آ جاتے ہیں جن پر ہم تھم نیل بنا سکتے ہیں اور اس میں آپ سنپت کلر کے بھی سلیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ایڈ آ جاتے ہیں اس میں لازمی اس ایڈ کو ہم گزاریں گے میں جلدی گزار دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم نے جو سلیک کیا تھا اپنا تھم نیل میں کیونکہ اب بنا رہا ہوں اپنی جو میں پچھلی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کہ تعلیمی دارے کھولنے کا اعلان ہو گیا ہے تو اس کے لئے میں نے ایک یہ دروازہ جو ہے کھلنے کے حوالے سے سلیک کر لیا ہے پھر ہم اس کو کرتے ہیں کروپ کروپ جب ہم کریں گے تو ہمارے پاس آپشنز آتی ہیں کہ ہم خود بھی کروپ کر سکتے ہیں اور آپشن بھی ہے کہ آپ کس چیز کے لئے بنا رہے ہیں جیسے اگر میں یوٹیوب کے لئے بنا رہا ہوں تو یہاں پہ یوٹیوب کی آپشن ہے تو یہ یوٹیوب کا میں سلیک کروں گا تو یہ بلکل یوٹیوب کا جو تھم نیل ہوتا ہے اس کے سائز کا جو ہے وہ کروپ ہو جائے گا اب یہاں میں لکھنا چاہ رہا ہوں جیسے پاکستان میں تعلیمی دارے کھل گئے تو پاکستان لکھا میں نے پاکستان میں میں پہلے لکھ لوں گا یہ آپ کی مرضی ہے جو لکھنا چاہیں آپ اس کے بعد میں لکھنا چاہ رہا ہوں کہ تعلیمی دارے کیونکہ تعلیمی دارے کو ہم نے کرنا ہے اس لئے اس کو جو ہے ہم تھوڑا سا بڑھا کر کے لکھیں گے اس لئے میں نے پاکستان میں جو ہے وہ پہلے لکھا ہے اور اس کے بعد سیٹنگ کر رہے ہیں اس کی سیٹنگ کے لئے کلر اپنی مرضی سے جو بھی یوز کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس کی لائننگ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں اب میں لکھوں گا یہاں پہ تعلیمی ادارے تو پاکستان میں جو ہے وہ میں نے کونے میں لکھ دیا ہے اب تعلیمی ادارے جو ہے وہ میں لکھا ہے اس کو اب لے کے جائیں گے اور اس کو لگانے کے بعد وہاں پہ اس کی بھی ہم کلر سکیم جو ہے وہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اس کو اور بڑا کر سکتے ہیں یہ تھامنیل کے علاوہ آپ سالگیرہ کارٹ بنانا چاہیں کسی کو سالگیرہ وش کرنا چاہیں اس کے لئے بھی آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی شادی کارٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے بھی کر سکتے ہیں کسی بھی ایونٹ کے لئے آپ یہ کر سکتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ آپ تھامنیل کے لئے اگر آپ یوٹیوبر نہیں ہیں تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تعلیمی ادارے دیکھیں میں نے اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیا ہے اور اس کے بعد اس کو مزید کلر دیکھتے ہیں کہ جو کلر جو ہے اچھا لگے گا وہ اس پہ ہم لگا دیں گے تو اس میں یہ ہے آپ کے پاس کہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے پاکستان میں تعلیم ادارے کھل گئے تو اب کھل گئے ہم جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو ان کے لئے الگ الگ پٹی بنا سکتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا تھامنیل کے اوپر کہ ایک پوری بلو رنگ کی پٹی ہوتی ہے اور اس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے تو وہ ہم پہلے سے اگر ہم بلو رنگ کی ایک پٹی چھوٹی سی پٹی بنا کے اس پہ کچھ لکھ لیں تو وہ یہاں پہ پٹی بنی بنائی جو ہے اس پہ لکھا ہوا وہ بھی یہاں فکس ہو جاتا ہے تو میں نے کیونکہ اتنا زیادہ وہ میں نہیں کرتا تو بہرل بڑی آپشنز ہوتی ہیں اس کے اندر اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں منیر حسین میتیمیٹکس میں یہاں لکھنا چاہ رہا ہوں تو یہ کیونکہ جو چیز آپ بار بار لکھتے ہیں وہ یہاں آٹومیٹک لکھی ہوتی ہے تو منیر حسین میتیمیٹکس کو میں نے یہ یہاں پہ اس کے چینجنگ کی ہے تھوڑی سی اور اس کے بعد اس کو یہاں پہ کارنر میں سیٹ کر دیا ہے اس کے بعد محلہ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں تصویریں تو تصویر کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کو میں نے کہایا کہ remove.bg آپ لکھیں گے اور وہاں سے آپ جو image remove کرنا جو بھی image ہے اس کا background remove کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں اس پہ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ کو میں language پہ بھیج دوں گا remove background کیسے remove کرتے ہیں تو یہاں سے تصویر جو ہے ہم select کریں گے کہ یہاں پہ بہت ساری تصویریں پڑی ہوئی ہیں کیونکہ بچوں کے حوالے سے ہے school کھل رہا تو میں یہاں پہ اپنے بیٹے محمد رمان منیر کی تصویر جو ہے وہ select کر لوں گا اور تصویر کو کیونکہ پہلے سے اس کا background remove ہوا ہے تو وہ زیادہ اچھی لگتی ہے اگر background remove ہوا اب اس کو دیکھیں جہاں چاہیں اس تصویر کو آپ set کر سکتے ہیں اب جیسے میں یہ کونے میں جگہ ہے یہاں پہ اس کو set کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ یہاں پہ set ہو جائے گی بڑے آرام سے اور میں نے بتایا نا اس میں اتنا فائدہ ہے کہ آپ اپنے لئے کوئی بھی چیز یعنی اب جیسے ہم کوئی بھی drawing کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا میرے پاس جو تصویریں پڑی ہوئی تھی وہ body parts کے حوالے سے کیونکہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی vocabulary کے حوالے سے تو اس طرح کی ہر قسم کی تصویر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے thumbnail بنانا چاہیں thumbnail بنالیں اور آپ جو بھی کریں اس کے بعد اس کو save کریں گے یہاں پہ save کی option موجود ہے اور یہ ہم نے اسے save کر لیا آگے share کرنا چاہے تو share کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا کوئی بھی آپ کی problem ہو تو آپ مجھے comment box میں comment کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو اسی پہ ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ آپ پیس